شیخ اللہ علیہ وسلم 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 میں اور بھی زیادہ سواب ہیں تو خود کہہ رہا ہے اگر اگر نظام الدین کے تینوں فیصل پوری دنیا کے فیصل ہوتے ہیں تو رائی ورن میں خط لکھنے کی کیا ضرور تھی تو ایک ہوتی ہے عالمی شوراں ایک ہوتی ہے نظام الدین کی شوراں لوگ دھوکہ دیتے ہیں تین سے تین سے بھائی تین فیصل سے آپ سمجھ رہے ہیں حضر بھائی حضر بھائی حضر بھائی ہے تو یہ تین کیا تھے نہیں نیا مدین کے سنا اور لڑائی تو ایک کی ہے یہ تین کہاں سے آگیا شریعت کا تین کا حکم ہے نہیں تو تو پھر یہ تین کہاں سے آگیا مولانا علیہ صاحب رنطولہ لے کیا تھے امیر مولانا یوسف صاحب رنطولہ لے کیا تھے امیر صاحب مولانا مولانا علیہ صاحب کیا تھے تو یہ تین فیصل کہاں سے آگیا فیصل فیصل کا لفظ کیوں یوز کرنا پڑا کیوں استعمال کرنا پڑا بھائی شریعت کیا قیلتی رہتی ہے تین فیصل آپ سمجھ رہے ہیں اور ایک چیز ارے بھائی اصل سب سے بڑا یہ دھوکے باز اور غدار ہے جس حضرت سب سے بڑے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں حاجی عبدالوحاب صاحب بیٹھے ہوئے ہیں شکل حدیث حاجی عبدالوحاب صاحب تو انتقال کر گیا نا کہاں بھائی میں جب حیاتی کی بات کر رہا ہوں رائی ونڈ میں سب جمع ہوئے ہیں پروفیسر ڈکٹر خالد صدی کی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس وقت پورے عالم کے ذمہ دار موجود ہیں اس سے بڑا موقع نہیں ہو سکتا بیٹھے ہوئے ہیں حاجی عبدالوحاب صاحب بیٹھے ہوئے ہیں شکل حدیث حاجی عبدالوحاب صاحب تو انتقال کر گیا نا کہاں بھائی میں جب حیاتی کی بات کر رہا ہوں رائی ونڈ میں سب جمع ہوئے ہیں پروفیسر ڈکٹر خالد صدی کی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس وقت پورے عالم کے ذمہ دار موجود ہیں اس سے بڑا موقع نہیں ہو سکتا حضرت شیخ علیہ جیس مولانا یاکوب صاحب موجود ہیں اور پروس ملک کے لوگ بھی موجود ہیں ککرل والے بھی موجود ہیں آپ سمجھ رہے ہیں اس سے بڑھ کے موقع نہیں ہو سکتا حضرت جی نے جو سورہ بنائے جو اس کی تقمیل کی جائے سمجھ میں آیا ہاں تو سعید بولتا ہے نہیں سورہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے جس آدمی کا چلہ بھی نہیں لگا وہ اتنے سارے بزرگوں میں بتتمیزی کرتا ہے سننا چاہیں گے اب ابھی سننا چاہیں گے وہ بات سنیں گے سنیں گے ابھی وہ بات جو گھتاری کر رہا ہے سب کے بیچ میں بگاوات سنیے یہاں رائے ویڈ موجود ہیں عظامتین موجود ہیں ککرائی موجود ہیں حضرت نے جو شورا بنائی تھی وہ ہی تین ہی جو بھر کے ہمارے کابیر میں کام کرنے والے جس میں سے دس کی شورا حضرت نے بنائی تھی جس آپ نے اشارت فرمایا کہ ہم ان میں آٹھ اللہ کو پیاری ہو گئی اب آپ کے یہاں محمد ورد ارسال صحابہ دی اب اس سے بہتر کوئی موقع ہو نہیں آسکتا کہ رائے بھی موجود قدائل بھی موجود نظامتی بھی موجود تو اب آپ ہمیں سب بڑے ہیں آپ سب بڑے ہیں سب بڑے ہیں سب بڑے ہیں اللہ آپ کے سرائے کو قائم لگی شروط اس بات یہ کہ حضرت نے جو دس کی شورہ بنائی تھی وہ شورہ میں ہم صرف دو رہے گئے ایک آہ پہ ایک محمد ورد ارسال صاحب اب اس وقت ہم سب بڑے ہیں اس سے بہتر کوئی موقع نہیں جیسا آپ نے اشارت فرمایا ہے اس میں کچھ اضافہ کے لئے رہے تاکہ وہ شورہ مکمل ہو جائے اور پورے آرم کے کام گوئے اس کے تہتبنے چلیں اس میں کسی طرح کا کوئی اشکال ہے محمد وردیش کی شورہ بنی جگہ ہے محمد وردیش کی شورہ بنی ہوئی ہے جو حضرت کی شورہ بنائی تھی اس کے صرف دو حضرات ہیں وہ شورہ مکمل ہونا چاہیے آپ کی موجودی میں وہ مکمل ہو جائے سب سے سب میں داران موجود ہیں مولانا یاکم سب سے شریف لے آئے اگر کوئی رائے کی ضرورت ہو تو بنائیں ابراہیم صاحب سے پھول کر کے ان کے رائے لی جا سکتی ہے دو کی شورہ رہ گئی حضرت نے دس کی بنائی تھی پوری عمد اس دس کی شورہ پھر چلتی رہی ہے اب آپ کی موجودی میں اس سے سب سے داران موجود ہیں وہ شورہ مکمل ہو جائے سنا آپ نے یہ ڈاکٹر خالد صدیقی صاحب کی آواز تھی جن کے اور حاجی عبدالوحاب صاحب کے کہنے کے اوپر مولانا علام الحسن صاحب نے اس نا اہل کو اٹھائیس سال کی عمر میں جس کا آج تک چلنا نہیں لگا عالمی شورہ میں لیا تھا جس طرح یہ چودہ پندرہ سال کا تھا بزرگوں کی اولاد تھی تو مولانا علیمیہ ندوی صاحب نے اس کو اپنی خلافت دی تھی ایجازی خلافت بولتے ہیں عالم بھی نہیں تھا نبیوں کو نبیوں چالیس سال کی عمر میں ملے اس کو حضم اب آپ سنیے یہ عالم دنیا کے سب سے بڑے ذمہ دار بیٹھے ہوئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت جی نے جو شورہ بنائی تھی اس میں سے دو بچے ہیں تو سب سے پہلا یہ جھوٹ ساد خود موجود ہے کہ اکیلے بچے یہ بہت بڑا جھوٹ اور بڑے کہہ رہے ہیں کہ یہ کام شورہیت پہ چل رہا ہے بیس سال چلا آپ سمجھ رہے ہیں ہاں بولیے اور یہ سارے بیٹھے ہوئے ان میں سے ایک کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ امیر ہے ہاں آپ سمجھ رہے ہیں باپ کو ہاں ہاں سمجھ رہے ہیں اگر یہ امیر ہوتا تو سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ امیر ہیں ہاں تو اتنے سارے لوگ انیس سو پنچانوے سے لے کے دوہزار پندرہ تک بیس سال میں ہر سال تین بڑے مشورے ہوتے تھے اکثر رائیوڑن میں دھاکہ اسی میں فکریل میں اور اور پورے حج کے موقع پہ مطلب کموں میں ساڈ مرتبہ عالمی مشورہ ہوا ساڈ کو ایک مرتبہ بھی فیصل نہیں بنایا گیا یہ جو کہتے ہیں نا نظام الدین کے بھائیں نظام الدین کا ہی فیصل تھا تو تُو بیہار کا ہی مخمنتری تھا تیرا دلی کی سرکار میں تیرا تُو بھلے مخمنتری تیری کوئی اوقات نہیں ہے سمجھے آپ تو وہ فیصل تھا تو نظام الدین کا تھا ہندوستان کی امور کیلئے تھا وہ بھی فیصل تھا امیر نہیں تھا امیر ہے وہ فیصل تھا بھائی سارے بزرگوں کو فیصل بھائی سارے بزرگوں کے بیچ میں جھوڑ بول رہا ہے کہ نظام الدین میں نظام الدین کی موجود ہے ککریل میں ککریل کی موجود ہے خالد صدی کی صاحب پھر بھی بات دوہر آ رہے ہیں وہی بات کہ حضرت جنہ دستی بنائی تھی دو بچے ہیں اب شورا کی تکمیل کر لی جائے اور بھائی اپنے یہاں سے تو تین نین کی جماعت کا امیر بھی چلہ لگائے کو بنتے ہیں فورا جو جماعت جاتی ہے اس کا امیر بھی ہم کم سے کم ایک بار بیرون میں وقت لگاؤ یا تو قرآنے کو بناتے ہیں آپ کا تو چلہ بھی نہیں لگا اس کا تو چلہ بھی نہیں لگا اس کا تو چلہ بھی نہیں لگا امیر کیسے بن گیا دین والے تو بہت سارے سے ہیں ککھ gitуждان وہ جماعت کونے کے لگا پھلہ ساتھ آپ جانبھی پھر چلہ لگان رہے ہیں تو چلہ لگی چلہ لگ sweat میں جانبھے ہیں وہی چلہ لگاتے ہیں ارے پھر جا کے پوچھتا ہے وہ بھی چلے چار مہینے والے بھی بہت سارے جو بیٹھ گئے ہیں وہ لوگ جو ہر سال چلہ چار مہینہ کی پابندی کرتے ہیں ان کو امیر بنایا جاتا ہے اس کا تو چلہ بھی نہیں لگا نہیں لگا پھر کیسے بن گیا امیر پھر بھی ارزر بھائی پھر بھی یہ مسئلہ نہیں ہے میں تو پھر بھی کہہ رہا ہوں یہ مسئلہ نہیں ہے یہ تو لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے شورہ امارت کا مسئلہ بنائے ہوئے مسئلہ تو قرآن اور حدیث کے خلاف جانے کا ہے بزرگوں کی توہین کرنے کا ہے کروڑوں کروڑ کا مال گبن کرنے کا ہے غمدگیوں کا ہے مرکس مرکس اس کی تو میں تو کوئی گلتی بھی نہیں ہوتی رات و رات بھاگ گیا ارے بیٹھ جاتا نا سارے اس کے گناہ دھول جاتے ہیں اگر پولیس کی گاڑی میں سب سے پہلے بیٹھ جاتا اس کے سارے پچھلی دھول جاتی ہیں تو ڈر کے ہمارے بھاگ گیا ابھی بھی ابھی بھی یوپی کے ساجاپور میں ایک جماعت ابھی ابھی چھوٹی ہے بتائیے بیرون کی ابھی چھوٹی ہے ابھی ابھی ساجاپور میں دو تین دن پہلے کی بات ہے ساجاپور اور ہاتھوں علاقے میں ابھی بھی جماعت ہے دو جماعت ہیں آپ سوچیں تو صحیح اس کی اولاد اور یہ خود پوچھنے نہیں کہ توبہ کر کر کے جا رہے لوگ کہ ہم قسم کھاتے ہیں ہم نہیں آئیں گے وہ مرکز جو کبھی بند نہیں ہوا کچھ بھی ہو جائے دلی دنگے ہو جامے چاہے ہندیستان پاکستان کی وار ہو چاہے ہندیا چائنا کی وار ہو چاہے دنگے ہو جامے وہ اس کی نحصت سے بند ہوا ہے کورونا کی جیسے بند ہوتا تو چلو ہو جاتا ہے کورونا کی جیسے تھا آپ کے ہماری مسجد بند تھی نا کھل گئی نا تو یہ کیوں بند پڑھا ہے نظام الدین لوگوں کو دھوکہ اس کی کرتو تو سے اس پر کروڑوں کے پیسے کے گپلے کا کیس ہے ای ڈی نے کیس کیا ہوا ہے اس کے گھر کو سیل کیا گیا ہے بھئی گھر کسی کا کورونا کی جیسے سیل تھوڑی ہوگا فورین کی جماعتیں آنا ملکوں میں ہماری جماعتیں جا رہی ہیں کہ نہیں جا رہی ہیں جا رہی ہیں اور ہمارے ایک بھی جماعتیں آ رہی ہیں کس کی نحصت سے بند ہوا یہ تو یہ تو سب بدماشیوں کا زمانہ الٹا چور کوتوال کو ڈاٹے سمجھ میں آیا بھئی الٹا چور یہ تو بزرگوں کی شرافت اور خاموشی کا فائدہ اڑھا رہے ہیں نہیں ٹھیک ہے اگر بھئی کچھ اور سوال ہوتا آپ کیجئے آپ نے تو کوئی سوال کیا ہے ہی نہیں پھر ہم ہاں 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 بولیے ہاں بھئی بولیے کوئی سوال کرنا ہو تو ہاں تو نہیں ہے ہاں ہ hydraulی کس نے کس ی سنار کو جو پہچان ہوگی ہم جتنا زندگی پر میں پہنتے ہیں اتنا تو ایک گھنٹے میں سنار بیچ دیتا ہے تو سنار کو جو پہچان ہوگی وہ ہم کو تھوڑی ہوگی تو علماء کی پرخ علماء کریں گے ہم کیا اور جبکہ وہ عربی کے اندر کہا ہوتا ہے صاحب البعیت ادراما فیہ گھر کے آدمی کو گھر والے کا حال سب سے زیادہ معلوم رہتا ہے میرے بیوی بچے جتنا مجھے جانیں گے اتنا دنیا کو کوئی اور آدمی تھوڑی جان پائے گا بھائی نہیں نہیں تو جو بزرگوں نے اپنے ساٹھ ساٹھ ستر ستھ سادھ اس کی عمر سے زیادہ وقت تو تبلیغ میں لگایا ان سے زیادہ کیا دنیا والے جانتے ہیں جب انہوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا اس کے کاندھلا کے کاندھان والے اس کو ریجیکٹ کر کے بیٹھے ہیں سادھ کو پیر تلہا صاحب اتنے بڑے شیخ الحدیث آپ سمجھ رہے ہیں جس کے پاس جاؤ ابھی مجھے پتا چلا آج سے گیارہ سال پہلے ہمارے آئے تھے تو بیان میں انہوں نے مانگا اے اللہ صاحب کے فتنے سے امت کی حفاظت فرما گیارہ سال پہلے تو سب علماء چوکن نے ہو گئے اور تب تو سوچتے ہی رہے کہ حضرت نے یہ کیا بات مانگی پیر تلہا صاحب نے یہ تو اس کی گندگیاں بزرگوں نے ڈھک کے رکھی تھی بزرگ ہٹ گئے تو کھل گیا سب کے سامنے آپ سمجھے گھر کے آدمی سب سے زیادہ گھر والے کو جانتے ہیں آپ سمجھے بزرگ سب سے زیادہ جو مرکز پہ رہے ہیں اس نے اس کو چھوڑ دیا ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے اور سب کچھ سب اللہ کے سرم ہے پتنا آپ کے سٹیشن والی مزدید میں عبد المعیز بھائی یہ کیا ہے ہم وہ ہی بھائی ہیں ہاں ان کو سلام کہنا ہم کو دوزار تیرہ چودہ میں ہم کہتے ہیں پرنیا جماعت میں تو پہلا پتنا سٹیشن میں رکے تھے بڑی خدمت کی تھی انہوں نے اچھا ہاں ان کو دعا کریں ہم ان کے لیے اللہ ان کو بھی سمجھ دے بھی اتنی خدمت کی ہے ماشاءاللہ جماعتوں کی ٹھیک ہے ہاں وہ بول لے تکی وہ ابھی بتائی دو تین میل پہلے جماعت کو یہ پہلے کون سلجے گئے تھے آہاں جی جی بول لے دائرون مولد جماعت کی دو تین دو تین پہلے گئے تھے جماعتوں کا سلسلات دیکھیں اصل جماعت بھی نہیں اصل اللہ کا دین ہے آپ نے جیسے شروع اللہ کا بھی کام لے لے گا اللہ نے جب تک دنیا چلاؤں ہماری بات سمجھے نہیں کون جگہ پہ تھی جرا کا نام پو سلسل تھا کون سی جو تین دن پہلا جائی ہے جماعت کس کی کہاں سے ابھی بولا نا سا جاپور سا جاپور کانی جماعت سا جاپور یہ تھائلینڈ نے انگونیشیر کیا بھائی اچھا سایلینڈ بتائیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بھائی اجان ہو رہی ہے ہمارے 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 ہمیں آپ کیا پہلے ہوگی برابر آپ کیا آدھے گندے کیا پہلے یہ پہلے گندے کا سلام علیکم علیکم السلام آپ کیا آدھو موسیقی